السلام علیکم عداب آرزے جی تو ڈیئر لسنرز کہ یہ کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب موسم جو ہے وہ بہت شدید گرم ہے اور میں نے پریویس اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ بہت احتیاط کیا کریں اپنے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کیا کریں آج کل جو ہے وہ معصوم پرندے جگہ جگہ سایاں ڈھونتے ہیں تھنڈک ڈھونتے ہیں اور پانی بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کی گھر میں جہاں بھی آپ مناسب سمجھیں آپ کو پریشانی نہ ہو مطلب جانور جہاں وہ پھر پرندے گندگی بھی بہت کرتے ہیں تو چھت پہ یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو پریشانی نہ ہو وہاں پہ پانی رکھ دیں ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیں دانہ بھی تھوڑا سا رکھنے ہو سکے تو اور دوسرا یہ کہ جگہ پر پانی گرادے یعنی وہ جگہ تھنڈی ہو جائے سایا تو ہو وہاں پر وہ جگہ تھنڈی بھی ہو جائے تو اپنے گھر میں پرندوں کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ اڑتے جاتے پرندے جو ہیں وہ پانی اور کھانا جو ہے انہیں مل جائے اور بیٹھنے کے لیے سستانے کے لیے جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا اور آپ کو دعائیں دیں گے آپ کی گھر میں خیر و برکت ہوگی اس کی وجہ سے تو اگر انسان جو ہے وہ رحم کرے گا تو اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا تو آپ صرف انسانوں کی ہی فکر مت کیجئے جانور اور پرندوں کا بھی احساس کیجئے تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں کہیں جانور کوئی نظر آ جائے ہاں پتا کھاں پتا ہو تو اس کے لیے پانی یا کچھ کھانے کو اسے دے دیا کریں کہیں بھی گھر کے باہر گھر کے اندر چھت پر کہیں بھی کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ تھوڑے سے جانوروں کو رلیف مل جائے اور وہ یقینا ان کے دل سے آپ کے لیے بھی دعا نکلیں گی بے زبان جانور ہوتے ہیں اپنی پریشانی کہہ بھی نہیں سکتے انسان تو پھر بھی اظہار کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا یہ خیال کیا کیجئے بڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ اپیسوڈ کی جانب تو جناب کہانی کا نام ہے محبت ہو گئی آخر اور اس کے مصنیفہ ہیں یمنا تلہا قسط نمبر تین علیف چچہ آپ گھر سے صحیح سلامت گاڑی چلا کر لائے تھے یا دھکا دے کر لائے تھے پریشانی میں لائبہ نے چڑھ کر علیف چچہ سے کہا جو گاڑے کو بمشکل دھکا سٹارٹ کرنے کی تگو دوں میں لگے تھے پیٹا لائے تو میں چلا کر تھا اب نہ جانے کیا ہو گیا علیف چچہ نے نا سمجھی میں جواب دیا سچ سچ بتائیں آپ بابا کو منع کرتے ہیں نا نئی گاڑی لینے سے لائبہ نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو وہ ڈر کر نظر چھرا گئے بھلا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے معصوم بن کر انہوں نے شک دور کرنا چاہا کیوں کرتے ہیں آپ اور بابا آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں واہ بھائی کیا کہوں میں لائبہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا وہ ویسے ہی انٹرویو کے لئے خاصا لیٹ ہو چکی تھی پہلے بھی منیجر کیسے کریٹری کا فون اس کے پاس آ گیا تھا اور تب اس نے آدھے گھنٹے میں پہنچنے کا کہہ کر علیف چچہ کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا تھا لیکن گاڑی تھی کہ سٹارٹ ہی نہ ہوئی کیسے جانے دوں اسے لے دے کر میری محبوبہ تو یہی ہے آپ جانتی نہیں لائبہ بی بی صبح شام دن رات اس کے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں نئی گاڑی لینے کے لئے اسے بیجنا پڑتا پر میرا دل نہیں کرتا اسے خود سے الگ کروں وہ ایک لال رنگ کی گاڑی پر فرتے محبت سے جب کہنے لگے تو لائبہ کی گزالی آکے حیرانی کے مارے مزید کھل گئیں کبھی جو آج تک میں نے اس کا رنگ ماند پڑھنے دیا ہو آج بھی وہی سرگی ہے کیا ہوا انجن کا مسئلہ ہے میں روف صاحب سے بات کر کے اس کی مکمل مرمت کرواتا ہوں پھر ضرورت بھی نہیں پڑے گی نئی گاڑی کی آپ دیکھنا گاڑی کی سرگی سے زیادہ سرخ تو لائبہ کا چہرہ ہو چلا تھا وہ غصے سے پھولا چہرہ لیے اس گاڑی کو گھر گھر کر دیکھنے لگی تھی اوف چچا مر گئی ہے آپ کی محبوبہ دفنا ڈالنے اسے دیکھ نہیں رہے کتنی پریشانی ہوتی ہے اب میں آفیس کیسے پہنچوں لائبہ ششو پنچ میں گری علیف چچا کو کہنے لگی تھی وہ بھی زبان داتوں تلے دبا گئے کہ اپنی گفتگوں میں لائبہ کو بھول ہی گئے تھے لگتا ہے آج بھی دھوکہ دے گئی ابھی لائبہ کوئی حال تلاش کر ہی رہی تھی کہ اس کے آقب سے مردانہ آواز نے اسے چونکایا اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اس کی آواز کیسے بھول سکتی تھی ارے سیف پیٹا آپ یہاں علیف چچا نے سیف کو یونیورسٹی میں پا کر کافی حیرانی کا مظاہرہ کیا تھا اور بتا لائبہ کے احساب دن چکے تھے قسم خدا کی اگر ایک خون ماف ہوتا تو میں اس کا ہی کرتی لائبہ نے سوچ دے ہوئے شولہ بار آنکھوں سے اسے دیکھا پر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا ٹھیک ٹھاک مسکرا کر لائبہ کو سر سے جنبش دے کر سلام کیا السلام علیکم علیف چچا کیا پریشانی ہو گئی وہ لائبہ سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا جانتا تھا جواب الٹا آتا لائبہ بیٹی کو جلدی دفتر پہنچنا ہے وہاں کوئی کام ہے انہیں پر گاڑی ہے کہ چل ہی نہیں رہی آپ دیکھو شاید کچھ سمجھ آ جائے سیف کی باچھیں کھیل جاتی پر اس نے کیفیت کو کابو پا رکھا تھا کیونکہ لائبہ کے تنے ایسا آپ کوئی پسے پردہ تو نہ تھے اس نے قدرت کی طرف سے مہربانی سمجھ کر فوراں موقع کا فائدہ اٹھایا تھا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اب نہیں چلنے والی تم کہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں سیف نے لائبہ سے پوچھا ہاں ہاں لائبہ بیٹی سیف آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کو جلدی بھی پہنچنا ہے علیف چچا کو بھی یہی راستہ سمجھ آیا سیف پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا وہ ایک دو بار روف صاحب سے ان کے متعلق بات کر چکے تھے نو تھنکس میں کوئی رکشہ لے لوں گے آپ گاڑی ٹھیک کر کے آفس لے آئیے گا چچا لائبہ نے تردید میں گردن ہلائی تھی وہ سیف کی شوق طبیعت سے واقف تھی اور جانتی بھی تھی کہ سیف اسے چھیڑنے کا کوئی مکہ ہاتھ سے جانے نہ دے گا پر ویٹی رکشے میں اور اگر گاڑی ٹھیک نہ ہوئی پھر آپ پلیس منیجر صاحب کو جانے نہ دیں پلیس میں پہنچنے والی ہوں آپ اب تک پہنچی بھی نہیں ہیں اسلم صاحب انتظار کر رہے ہیں آپ کا وہ تو ایک پارٹی ملنے آگئی ہے تو بیٹھے ہیں پر نہ اسلم صاحب نہ رکھتے آپ کو لگتا ہے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے جو وقت کہا تھا اس پر آپ نے حاضر ہونا تھا ایک تو آپ کے والد صاحب کی وجہ سے یہ ممکن ہوا سیکریٹری کافی بگڑا ہوا تھا دیکھئے میں سمجھ سکتی ہوں گاڑی خراب ہو گئی ہے میری پلیس میں ابھی پہنچ ہی رہی ہوں لائبہ نے لجاجت سے کہا پر سیکریٹری شدید مشہل تھا دیکھئے میڈم اسلم صاحب آپ کی طرح فارق نہیں ہوتے بہت مسروف انسان ہے اگر آپ پندرہ منٹ میں پہنچیں تو ٹھیک ورنہ میں یہ اپائنٹمنٹ کینسل کرتا ہوں نہیں پلیس میں بس پہنچ رہی ہوں لائبہ دل ملاتی ہوئی جیسے تیسے فون بیگ میں ڈالنے لگی تھی علیف چچا آج آپ اس گاڑی کو خیر بات کہہ دیں میں بابا سے بات کروں گی لائبہ نے تنبیحی انداز میں علیف چچا کو کہا بیٹا ابھی آپ جانے کی کریں علیف چچا نے سمجھایا یہ لو اپنے بابا سے فون پر بات کر لو وہ جس وقت بات کر رہی تھی فون پر اسی وقت سیف نے اپنے فون سے روف صاحب کو کال کر کے تمام معاملے کی آگاہی دے دی روف صاحب سیف کو یونیورسٹی میں پا کر خاصا حیران ہوئے تھے حیران تو لائبہ بھی ہوئی تھی کہ کیسے وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے بابا سے بات کر چکا تھا ہیلو بابا لائبہ نے فون لے کر کان سے لگایا بیٹا تم فکر مت کرو اگر تمہیں اس وقت ناممکن لگتا ہے جانا تو میں خود آگے کی اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں اور سیف اگر لے جانے کو کہہ رہا تھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ بھروسے کے قابل ہے البتہ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو مجھے بے جی جگ بتا دو لائبہ نے فون سیف کو تھمایا اور بے بس سا محسوس کیا لائبہ ہاتھ پاندے کھڑے بظاہر سنجیدہ سے سیف کو کنکیوں سے دیکھ رہی تھی سیف نے اسے اتنا ہی شریر انداز میں دیکھا تھا اس نے شکست پا کر سانس خارج کی اور اسی راستے کو اپنانے پر بہتری سمجھی وقت نکلتا جا رہا تھا سیف آگے بڑھ کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا یہ تو بہت بڑی مجبوری تھی اس لئے لائبہ نے اپنی زد ختم کی اور اس کی جانب پیر پٹک کر بڑھی خیریت سے جانا بیٹی علیف چچا نے آواز لگائی تو اس نے سر کو ہلا دیا لائبہ بیٹھی اور سیف نے جلدی سے دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی پندرہ منٹ ہیں تمہارے پاس گاڑی تیز چلانا اور ان پندرہ منٹ میں اپنا مو بند رکھنا لائبہ نے سخت لہجے میں کہا سیف نے بغور اس کے سرک پڑھتے چہرے کو دیکھا تھا جس میں غصے کی چنگاریاں اور شکست کی درادیں تھی وہ مسکرایا تھا اور پھر سارے راستے خاموش ہی رہا تھا لائبہ نے کھڑکی سے باہر دیکھنے پر اکتفاہ کیا تھا وہ بہت مجبوری کے باعث اس گاڑی میں بیٹھی تھی ساتھ حیران بھی تھی کہ سیف نے اسے کوئی شوخ بات یا شرارت نہ کی تھی وہ واقعی خاموش تھا اور سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس نے مطلوبہ مقام پر لائبہ کو پہنچا دیا تھا لائبہ نے وقت دیکھا اور جلدی سے فائل تھامتی ہوئی گاڑی سے نکل رہی تھی کہ کچھ سوچ کر رکی سیف کی وجہ سے وہ جلدی پہنچی تھی تھینکیو مجھے دیر لگ جائے گی معلوم نہیں کتنی میں بابا کو فون کر کے بلالوں گی آپ کی بار آواز دھیمی تھی اتنا تو اس احسان کے بدلے وہ کر ہی سکتی تھی وہ رکی نہیں چلتی چلی گئی اور سیف اسے دیکھتا ہی رہ گیا نیند کا زور ٹوٹ رہا تھا اور سہر نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی سر میں درد کافی بہتر تھا وہ نیند لے کر اب فریش محسوس کر رہی تھی انہوں نے کمفرٹر ہٹا کر اٹھنا چاہا تو برابر میں لیٹی سمیہ کو دیکھ کر چونکی سمیہ چوکس نیند میں تھی لہٰذا کمفرٹر ہٹا تو اس کی بھی آنکھ کھل گئی اٹھ گئی آپ آنکھیں مسل کر سمیہ نے خود پر سے بھی کمفرٹر ہٹایا تھا ہاں تم کا بہن سہر نے متحیر ہو کر پوچھا بہت دیر ہو گئی ہے گلفارم کا فون آیا تھا بتا رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی سمیہ نے کہا وہ دونوں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی ہاں سر میں درد تھا اس لیے آج جلدی آگئی تھی تم میری وجہ سے جلدی آگئی سمیہ کو پاس دیکھ کر وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی جی اب طبیعت کیسی ہے آپ کی بہتر ہوں اچھا محسوس کر رہی ہوں میں گلفارم سے کہتی ہوں کھانا لگائے آپ کھائیں گی سمیہ بستر سے اٹھ کر بال درست کرتے ہوئے کہنے لگی ہاں شور سمیہ کی طرف سے اتنا خیال اور احساس خود کے لیے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور فریش ہونے چلی گئی انٹرویو کافی طویل تھا قریباً پونا گھنٹا لگا تھا اسلم صاحب کی کسی بھی بات سے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ لائبہ کا بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے بلکہ روف صاحب سے تعلقات کی بنا پر وہ خوب خندہ پیشانی سے لائبہ سے ملے تھے پروجیکٹ کے علاوہ انہوں نے اور کئی باتیں لائبہ سے کی تھی جیسے گھر کے متعلق اور بہنوں کے متعلق جتنا ڈر لائبہ کو آتے وقت تھا اب سب ختم ہو گیا تھا کمرے سے نکل کر وہ کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر سیکریٹری کو بھی ممنونیت سے تھینکس کہا تھا اس نے فائل کھول کر تمام کی پوائنٹس پر نظر ڈالی جس پر اسے بحث ممبیسہ کرنی تھی تمام پوائنٹ کور ہو گئے تھے اور اسے اپنا پروجیکٹ بہت کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا لائبہ نے خوش دلی سے فائل کو بند کیا اور ایت منان کا سانس لے کر آفیس پر نظر ڈالی آتے وقت تو اسے ٹینشن نے آن گھیرا تھا پر اب اس نے تفصیلی نگاہ سے آفیس کو دیکھا تھا جو کہ بہترین طرز پر بنا ہوا تھا اس نے استائشی نظر سے آفیس کو گھوم کر دیکھا تو ویٹنگ ایریا میں بیٹھے سیف پر نظر پڑی جو اٹھ کر اس کے پاس آ رہا تھا اس کے گھومتے ہوئے پیر وہیں ساکت رہ گئے تھے وہ سیف کو دیکھ کر بہت حیرانی کا مظہرہ کر رہی تھی ہو گیا کام تمہارا سیف نے اسے پوچھا جو ساکت اور جامت وہیں کھڑی اسے گھور رہی تھی تم گئے نہیں لائبہ نے بمشکل زبان سے الفاظ عدا کیے تھے ابھی بھی سیف کو یہاں پا کر وہ اسے حقیقت سے دور سمجھ رہی تھی نہیں یہیں انتظار کر رہا تھا میں سیف نے نارمل انداز میں مسکرا کر اس سے کہا تو لائبہ کی آنکھیں مزید کھل گئیں وہ پونے گھنٹے اندر تھی اور یہ اللہ کا بندہ باہر انتظار کر رہا تھا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ جاؤں گا جب ذمہ داری لی ہے تو نبانہ فرض ہے میرا وہ زمانی انداز میں جو کہہ گیا تو لائبہ کے پورے بدن میں سنسناہت سی محسوس ہوئی اس نے آنکھیں زمین بوز کر لی جب پیچھے سے سیکریٹری اس کے پاس آیا میڈم آپ اپنا موبائل اندر بھول گئی تھی جو مستقل بج رہا ہے سیکریٹری نے موبائل اسے دیا جو ابھی بھی بج رہا تھا لیکن وائبریشن پر تھا ہیلو فون پر روف صاحب تھے ہاں بیٹا کہاں ہو تم روف صاحب کی آواز میں پریشانی محسوس ہوئی آفس میں بابا کام ہو گیا ہے لائبہ نے اٹک اٹک کر کہا وہ اب تک سیف کی موجودگی سے ہچ کچا رہی تھی اچھا اچھا میں نے اتنی کالز کر دی فون نہیں اٹھایا تم نے جی فون کمرے میں موجود تھا بھول گئی تھی لائبہ نے کہا ٹھیک ہے سیف موجود ہے وہاں میری بات ہو گئی تھی کہہ رہا تھا کہ اسے پاس ہی کام ہے فارغ ہو کر تمہیں ڈراب کر دے گا حالانکہ میں نے بہت کہا کہ میں آ کر تمہیں لے جاتا ہوں اب بتاؤ وہ وہاں موجود ہے میں بھی آفس سے نکل رہا ہوں تمہیں تھوڑی دیر میں لے لوں گا روف صاحب نے رسانیت سے کہا تھا اس نے سیف کو کنکیوں سے دیکھا جو فون پر مصروف تھا سیف نے واپسی کی بات بھی بابا سے کر لی تھی لائبہ نے پرسوچ نگاہ سے سیف کو دیکھا تھا ہے سیف وہاں جواب نہ ملنے پر روف صاحب نے پھر پوچھا جی وہ یہاں موجود ہے میں سیف کے ساتھ ہی آ جاؤں گی آپ بے فکر رہیں نہیں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے پاس موقع اچھا تھا قرارہ جواب دینے کا سیف کو اگنور کر کے خود نکلنے کا لیکن وہ دل کی بری نہیں تھی جب سیف اس کے لئے اتنی دیر انتظار کر رہا تھا ایسے میں یہ عمل غیر محذب تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بابا کو منع کر گئی بڑا ذمہ دار بچہ ہے خوامکہ ہماری وجہ سے پریشان ہوتا رہتا ہے میں بھی گھر پہنچ جاؤں گا تم اسے جانے مد دینا چاہے پر اندر بلا لینا ٹھیک ہے روف صاحب نے تاقید کر کے فون بند کیا چلیں میڈم سیف نے پوچھا پھر اسے چلنے کو کہا دونوں گاڑی میں بیٹھے تو سیف نے لائبہ کے گھر کی طرف گاڑی ڈال دی کتنی دیر تک ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی وہ شاید پہلے ہوئی ڈیل پر اب بھی عمل کر رہا تھا لائبہ نے ایک پل کے لیے اسے آنکھ بھر کر دیکھا تھا وہ بلا شبہ بے حد خوب روح شخصیت کا مالک تھا اگر مزاق اور شرارت نہ کرتا تو بے حد شاہستہ اور سنجیدہ انداز ہوتا لیکن اس نے سیف پر یہ انداز کم ہی دیکھا تھا گندمی رنگ خمدار کالے سیاہ وال وجیح چہرہ قد کارٹ لمبا اور پرتیلی جسامت لڑکیاں یوں ہی اس کے آگے پیچھے نہیں منڈلاتی تھی خود سکینہ بھی سیف کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی لائبہ نے نظریں واپس کھڑکی کی جانب کر لی تھی پر اب کی بار اس کے شنگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکان نمودار تھی اسے سیف پورا نہیں لگ رہا تھا نہ ہی اسے کوئی چڑ محسوس ہو رہی تھی وہ دل ہی دل میں اس کے مطالق اپنی سوچ کی ترمیم کر رہی تھی تم گانا اچھا گاتے ہو کچھ دیر گزری تھی جب لائبہ نے سیف سے کہا تھا سیف نے اچھمبے سے اسے دیکھا اچھا پر تم نے کب سنا اس نے خوشکوار حیرانی سے پوچھا لائبہ کی طرف سے باتوں کی پہل کرنا اس کے لئے غیر متوقع تھا زیادہ خوش فہمی میں مت رہو زرلش کی مہندی میں تم نے گایا تھا سکینہ اکثر سنتی ہے بس وہ ہی سن لیا لائبہ نے کہا یعنی میں تمہارے گھر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا اس نے شریر انداز میں کہا تو لائبہ مسکرانے لگی غصہ کہاں گیا اسے احساس تک نہ ہوا ایسے اچانک میری تعریف کا خیال کیسے آ گیا کچھ لحظہ خاموشی میں گزرے تھے پھر سیف نے پوچھا بابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات اچھی لگے تو اسے بتا دینی چاہیے برائیاں بھی تو ہم فوراں کرتے ہیں لائبہ نے کہا ہم بالکل ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بابہ تم نے بتایا نہیں تمہاری بات بابہ سے ہو گئی تھی لائبہ نے پوچھا تب ہوئی تھی جب تم اندر تھی پھر موقع نہیں ملا کیوں کوئی پرابلم ہے سیف نے پوچھا اس کا گھر آ گیا تھا سیف نے ایک طرف گاڑی پارک کر دی نہیں خیر مجھے گھر چھوڑنے کے لیے شکریہ لائبہ کہہ کر بیک تھامنے لگی تھی جب اس نے سیف کی نظریں خود پر مرکوز ہوتی محسوس کی تھی ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم لائبہ نے سوالیاں نگاہ سے اسے دیکھا معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اب بھی تم مجھے انہی علقابات سے یاد کرتی ہو سیف نے پوچھا کیسے علقابات اس نے بیر کاندے پر رکھ لیا تھا پر گاڑی کا دروازہ اب بھی بند تھا وہی بے کردار غیر زیمہ دار غیر سنجیدہ عورت کی کوئی عزت نہیں کرنے والا وغیرہ وغیرہ اس نے لا پروائی سے گردن ہلا ہلا کر کہا تو لائبہ کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی تو تم میری سوچ کو بدلنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے لائبہ نے پوچھا شاید ہاں لائبہ مجھے فرق پڑتا ہے جب تم میرے بارے میں غلط سوچ دی ہو اس نے سنجیدگی سے لائبہ کی آنکھوں میں چھانک کر کہا تو اس کی مسکراہت گم ہو گئی دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا تھا سیف کی جذبات سے بھری ہوئی آنکھیں دیکھ کر لائبہ سٹ پٹا گئی اور فائل تھامتی ہوئی گاڑی سے نکلی اس نے دروازہ بند کیا تو اچانک روف صاحب کی بات یاد آئی وہ پیچھے پلٹی تو سیف اسے ہی دیکھ رہا تھا سیف تم اندر آجاؤ بابا نے تمہیں چائے پر مدعو کیا ہے لائبہ نے کھڑکی سے اسے دیکھ کر کہا انکل سے فیلحال معذرت کر لینا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوچھل نہ ہو گئی اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت نمودار ہوئی تھی یہ وہی کیفیت تھی جو اسے زرلش کی مہندی میں بیعت بازی کے دوران محسوس ہوئی تھی پر تب غصہ غالب تھا پر اب تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا تو پھر یہ کیا تھا جو آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لیے جا رہا تھا اس کی سوچوں پر غالب ہو رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا تھا وہ چپ چاپ سی گھر میں داخل ہوئی تھی سیف کی باتیں اس کے کانوں میں بازگشت بن کر گونچ رہی تھی لائبہ حیران تھی وہ کس طرح آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا اس کے بابا سے تعلق قائم کر رہا تھا کیا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا یا عجیب اتفاق تھا ارے میرا بچہ آ گیا کیسا رہا انٹریو اور سیف کہاں ہیں گاڑی پارک کر رہا ہے روف صاحب نے لائبہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا وہ مسکراتے ہوئے آئے اور لائبہ کے سر پر پیار کر کے کہنے لگے وہ چلا گیا بابا لائبہ کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے روف صاحب سے کہا میں نے کہا تھا نا بیٹا اسے اندر لے آنا روف صاحب نے پوچھا کہہ رہا تھا کہ دیر ہو رہی ہے اگلی بار سے ہی اچھا وہ بار بار مدد کر رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ویسے تم نے بتایا نہیں کہ وہ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے روف صاحب نے اچھمبے سے پوچھا تب ہی اتنی واقفیت نہیں تھی بابا وہ بظاہر تو اپنے بابا سے بات کر رہی تھی لیکن اس کے تمام احساب پر سیف غالب ہو گیا تھا اور لائبہ اپنی حالت کو سمجھنے سے کاسر تھی اوہ ٹھیک ٹھیک مجھے سکینہ نے بتایا تو حیران ہوا تھا میں خیر میں اسے فون کر کے کسی دن دعوت دیتا ہوں میں اندر آ جاؤں وہ بیٹ پر نیم دراز لیپ ٹاپ بود میں لیے بیٹھی تھی ایونٹ کے حوالے سے جو کام باقی تھا وہ سے جلد مکمل کرنا تھا جب سہر دروازہ ناک کرتی ہوئی آئیں شور آ جائیں اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور بستر پر کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئی سہر مسرور انداز میں سمیہ کا کمرہ دیکھ رہی تھی کئی دن ہو گئے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے سمیہ کے روم کی ایک دیوار کئی کئی تصویروں سے جڑے واقعات ذہن میں آتے تو وہ خود ہی زیرے لب مسکرانے لگتی سمیہ بغور انہیں دیکھ رہی تھی ان کا انداز آج اسے بہت اچھا اور الگ نظر آیا تھا بیزی تھی تم ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمیہ سے پوچھا تھا ہاں تھوڑا بہت پر کیوں پوچھ رہی ہیں آپ سمیہ نے کہا ایسے ہی وہ مسکرا کر سرد سانس خارج کرتی ہوئی بستر کے سرحانے بیٹھیں سمیہ کا وہ ڈسٹرب لگ رہی تھی یہ تمہارے لیے ایک مکملی ڈبی ان کے ہاتھ میں تھی یہ کیا ہے سمیہ نے لے کر کھولا تو اس میں سونے کا خوبصورت سا بریسلٹ موجود تھا بہت بری ماہ ہونا میں سہر کے یوں کہنے پر سمیہ متاجب ہوئی ان کے لبوں پر تو مسکراہت موجود تھی لیکن آنکھیں پور نم تھی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں سمیہ نے ڈبی ایک طرف رکھ کر انہیں بگور دیکھا بھول گئی تھی تمہاری سالگیرہ سہر نے بتایا تو سمیہ کے لب سل گئے اس نے نظریں نیچے کر لی وہ واقعی اس بات سے خفا تھی بچپن میں اس کے ڈیڈ اور موم دونوں ہر سال باقاعدہ سالگیرہ کی تقریب دھوم دھام سے کیا کرتے تھے کوئی بھی سپیشل دن ہو اسے دل سے مناتے تھے پھر اچانک ہی کائی پلٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں ویرانی پھیل گئی اس کے اہم دنوں پر اب وہ مسکراہتیں کہا تھیں وہ خوشیاں کہاں تھی سب بکھر گیا تھا اور وہ ان ٹوٹی ہوئی یادوں کے سہارے جی رہی تھی ایسا نہیں ہے مجھے یاد نہیں تھا میری ایک کلائنٹ سے کل میٹنگ تھی وہیں پاس ایک جولری شاپ ملی تو تمہارے لیے توفے کے طور پر یہ پسند کر لیا پر پھر تمہارے ڈیڈ سے تقرار ہو گئی اور میں سب بھول گئی سمیہ ہماتاں گوشت تھی ان کے ساتھ ان کی وائف بھی موجود تھی بس پھر میرا دماغ کام نہیں کیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے والدین کی تقرار نے اس کے اہم دن میں خلل ڈال دیا آپ نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا سمیہ نے بیچ میں پوچھا وہ اب خود سے زیادہ سہر کے حوالے سے سوچنے لگی تھی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کیا بتاتی میں تمہیں اپنی محرومیاں کیسے سمجھاتی تمہیں میرے احساب پر سب یوں سوار ہوا کہ میں سب کچھ بھول گئی اور دوستوں کے ساتھ باہر ڈینر کا پلان بنا لیا رات گئے مجھے تمہارے کمرے سے لائبہ کی آواز آئی تب مجھے بہت گلٹ فیل ہوئی تھی سمیہ میں خود کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ڈسٹرپ کر رہی ہوں سہر نے روحانسی ہو کر کہا سمیہ کو بہت ندامت میں حسوس ہوئی تھی وہ کیا سوچتی تھی کہ وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے پر دراصل اس کی مام کو زیادہ توجہ کی ضرورت تھی نو مام آپ گلٹی مت ہو میرا قصور ہے میں سیلفش ہو گئی ہوں آپ کا خیال نہیں رکھتی سمیہ نے بھی ساکتا کہا تھا تمہارا یہ کام نہیں ہے سمیہ یہ میرا فرض ہے میں واقعی بہت بری مام ہوں آپ کو ڈیڈ نے ایسا کچھ کہا ہے سمیہ نے پوچھا تو وہ بلک کر رو دیں سمیہ کے احساب دن گئے وہ مجھے کیا کہیں گے وہ تو مجھ سے کچھ کہتے ہی نہیں میں خود گلٹی فیل کر رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں تمہارے ساتھ نہیں سہر رندے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی سمیہ نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا مام آپ بری نہیں ہیں ہمارے حالات پورے ہیں آپ خود کو قصور وار مت ٹھہرائیں اور کب تک آپ ڈیڈ کو یاد کرتی رہیں گی میرے بس میں ہوتا تو میں بھول جاتی سہر نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تھا اوکے پر خود کو قصور وار نہ ٹھہرانا تو آپ کے بس میں ہے ماں باپ بلا وجہ اپنی اولاد کو پریشان نہیں کرتے وہ خود پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں اور اس کا ریاکشن بچوں پر آتا ہے سمیہ نے ہو بہو لائبہ کی بات کہی تھی جو وہ اسے ہر وقت سمجھایا کرتی تھی لیکن میں آپ دونوں کی بیٹی ہوں اور سٹرانگ بھی میری ویل پاور بہت ہے مام میں ایموشنل ہی نہیں ٹوٹتی شاید وقت نے مجھے ایسا بنا دیا ہے سمیہ نے دلاسہ دیا تمہیں ایسا لگتا ہے سہر نے پوچھا ہم لہٰذا آپ مجھے لے کر فکر مت کریں اس نے سہر کو رسانیت سے سمجھایا کیسا لگا تمہیں بریسلٹ سہر نے آسو پہنچ کر سمیہ سے پوچھا اتنی اچھی کہ میں ابھی سے نہیں اتاروں گی سہر کہہ کر اٹھیں تو سمیہ نے لیپ ٹاپ پھر سے گود میں لے لیا سہر کچھ پل پھر اسی دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئیں تمہیں اتنا ایموشنل ہی سٹرانگ کس نے بنا دیا سمیہ ورنہ تم تو ایسی نہ تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی تھی سہر نے لائبہ کے مسکراتے چہرے کو نظروں میں قید کر کے سمیہ سے پوچھا تھا پتہ نہیں بس آہستہ آہستہ یہ چینج مجھ میں آ گیا سمیہ نے علج کر جواب دیا اس نے خود پہلے کبھی اس بدلاؤں کو محسوس نہیں کیا تھا زندگی میں اچھی صحبت مل جانا بھی کمال نصیب ہے تم نصیبوں والی ہو سمیہ سہر نے تصویر کو بکور دیکھتے ہوئے کہا تو سمیہ کو ان کی بات سمجھ آ گئی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی سمیہ جب جب ٹوٹ کر بکری تھی لائبہ نہیں تو اسے سمیٹا تھا اسے جذباتیت پر کنٹرول سکھایا تھا وہ اس کے پاس نہ ہو کر بھی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی بلکل ایک سگی بہن کی طرح سمیہ زیرے لب لائبہ کی تصویر دیکھ کر مسکرائی تھی ہاں وہ نصیبوں والی تھی جو اسے لائبہ جیسی دوست کا ساتھ ملا تھا وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا گول گول گھوم رہا تھا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے سر اس پر ٹکائے چھت تکتا ہوا بہت خوش تھا آج اس کی فتح جو ہوئی تھی آج اس کی جیت کا دن تھا اس نے لائبہ کے ذہن سے اپنے متعلق ہر بری سوچ دور کر دی تھی اور کہیں نہ کہیں ایک پیار کی امنگ اس کی آنکھوں میں محسوس کی تھی پر وہ شور نہیں تھا لیکن جو کچھ بھی ذرہ برابر تھا اس کے لئے جشن منانے کے لئے کافی تھا دیوان آوار وہ تیز تیز کرسی پر گھوم رہا تھا جب اسے دیکھ کر آیان سمن کے پاس بھاگا ماما چاچا کو جھولوں پر لے چلیں آیان نے معصومیت سے کہا تو سمن نے نا سمجھی میں اسے دیکھا کیا مطلب سمن نے پوچھا جا کر دیکھیں بچوں کی طرح گول گول گھوم رہے ہیں اس نے معصومیت سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو سمن نے وہیں کا تاقب کیا وہ اس طریقہ رہی تھی وہیں سب کچھ چھوڑ کر سیف کے کمرے میں لپکی تو اسے واقعی کرسی پر گول گول گھومتا اور مسکراتا دیکھ کر حیران رہ گئی دیور صاحب خیریت تو ہے باولے تو نہیں ہو گئے تم سمن نے آیان کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اس سے ماجرہ پوچھا سیف نے مسکرا کر کرسی روکی اور سمن کو دیکھا اس کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھی تھی سمن پہلے تو اس کی خوشی سمجھ نہ سکی لیکن پھر اس کے دماغ کی بتی ایک دم جلی اس نے دروازہ جھٹ لاک کیا اور بستر کے سرحانے بیٹھ کر سیف کو استفہامیہ انداز سے دیکھا لگتا ہے دال گل گئی سمن نے پھر جوشی سے پوچھا خوب سمجھیں اب بھابی صاحبہ سیف نے تالی مار کر سمن سے کہا تھا سمن ایک دم سے بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی تو اب تو بتا دو کون ہے کہاں رہتی ہے میں کل کیا آج ہی رشتہ لے جاتی ہوں سمن نے متحرک ہو کر کہا تو سیف نے روکا ارے بھابی ابھی اتنی بھی جلدی کیا ہے ابھی میں اس کے دل کا حال نہیں جانتا سیف نے کہا تو سمن نے اچمبے سے دیکھا تو بادلوں کی طرح گھوم کیوں رہے ہو سمن نے زچ ہو کر کہا وہ اس لیے کہ اب وہ میرے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچتی اب دل کا کیا ہے وہاں جگہ بنانا تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس نے اسٹائل سے کالا رشکا کر کہا اور سمن کا تیور بگڑ گیا دیور صاحب اگر بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا تو اب تک وہ آپ کے بگل میں بیٹھی آپ کی زوجہ محترمہ بنی ہوتی بڑے آئے بائیں ہاتھ کا کھیل مجھے یہ بتاؤ ہے کون گھر ڈراب کیا تھا سیف نے یاد دلایا تو سمن نے تائید میں گردن ہلائی ہاں ہاں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں بہت عزتدار خاندانی لوگ ہیں سمن نے کہا ان کی ویٹی یاد ہے سب سے بڑی لائبہ نام تھا اب کی بار سیف نے مزید یاد کروایا تو سمن کچھ کچھ سوچ میں پڑ گئی اسے نکھت بیگم کا چہرہ یاد آیا اور پھر روف صاحب بھی کچھ کچھ یاد آئے بچیوں کو اس نے اشارتاں سلام کیا تھا پھر اچانک اس کی آنکھیں کھلی تھی لائبہ کا چہرہ ذہن کی سکرین پر بلکل واضح نظر آ رہا تھا وہ بیعت پازی میں بھی آگے سے آگے تھی سمن پہلے تو خوش ہوئی پھر متحیر ہو کر سیف کو دیکھنے لگی کیا ہوا اچھی نہیں تھی سیف نے اس کے متحیر ہوتے تیور دیکھ کر سوال کیا وہ تو بہت گھریلوسی لگی تھی مجھے نہ کوئی اترانہ نہ بے تہاشہ بناو سنگھار سادہ طبیعت سی تم نے اسے پسند کیا سمن نے حیرانی سے پوچھا اور سیف سوچ میں پڑ گیا میں تو سمجھ ہی نہ سکی کہ تم ہمارے جیسے ہی پسند کرو گے سیف میں تو کب سے مارڈرن اور برارڈ مائنڈی لڑکیوں کا اپنے گھر میں تصور کر کے خوف کھاتی رہتی تھی مجھے لگا تھا تم کوئی ایسی بیباک لڑکی کو ہی پسند کرو گے ہرش تو اس میں بھی نہیں تھا لیکن ہمارے گھر کے ماحول میں ایسی لڑکی کا ایڈجسٹ ہونا مشکل ہے بس یہ سوچ کر پریشان رہتی تھی تم نے تو مجھے مکمل حیران کر دیا سمن نے پر سوچ انداز میں اس سے کہا تھا خود سیف بھی اپنی پسند پر متاجب ہوا اب آپ کہتی ہیں تو میں خود بھی سوچنے لگا ہوں سیف نے کہا بہت اچھی لڑکی ہے سیف کب پوچھو کہ اس سے سمن کا انداز بہت مسرور کن تھا وہ سیف کی پسند کو دل کی دل میں سراہ رہی تھی ابھی تو غلط فہمی دور کی ہے بھابی سیف نے سمجھایا تم جلدی کرو اور اس سے پوچھو کہیں دیر نہ ہو جائے وہ بہت خاندانی اور گھریلو سادہ سے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی بیٹی ہی لائبہ ہے ہم جیسے لوگوں میں اچھا رشتہ آتا ہے تو ماں باپ ایسے رشتوں کو جانے نہیں دیتے ایسا نہ ہو دیر ہو جائے سمن نے فہمائشی انداز میں کہا تھا تم اسے جانتے کیسے ہو سمن کی بات سیف کو سمجھ آنے لگی تھی لیکن لائبہ جیسے مزاج کی لڑکی کو پرکنا مشکل کام تھا اس نے سمن کی بات سے اتفاق کیا اور اب اس کے سوالوں کے بدلے پوری کہانی سنانے لگا ہاں بھائی کیسے دے رہے ہو خوبصورت اور رسیلے پھلوں سے بھرا ٹھیلہ دیکھ کر روف صاحب یہیں آ گئے تھے پھل والے نے حساب بتایا تو انہوں نے دو دن قسم کے دھیر سارے پھل خرید لئے تھے وہ پیسے دے کر تھیلے اٹھا رہے تھے جب ان کی نظر پاس شاپ پر کھڑے سیف پر ٹکی تھی جو کھلونوں کی دکان میں داخل ہوا تھا روف صاحب نے مسکرا کر سیف کی طرف دیکھا تھا چند منٹ گزرے ہوں گے جب سیف وہاں سے خالی ہاتھ نکل آیا روف صاحب اپنے تھیلے اٹھا کر اس طرف چلنے لگے تھے کہ سیف کو باہر دیکھ کر پھر روک گئے وہ بھی ان کی جانی پا رہا تھا شاید دکان سے نکلتے وقت اس کی نظر بھی روف صاحب پر پڑ چکی تھی روف صاحب کے پاس صرف پھلوں کا نہیں بلکہ دیگر دوسری اشیاء بھی تھی موجود انہوں نے تھیلے زمین پر رکھ کر کمر سیدھی ہی کی تو دیکھا سیف مسکراتا وہ ان کے پاس آ پہنچا تھا انہوں نے بھی خوب خندہ پیشانی سے اسے ہاتھ ملایا تھا کیسے ہو بیٹا روف صاحب نے مسرور کن لہجے میں خوب رسانیت سے پوچھا تھا اللہ کا شکر ہے اور آپ سیف نے کہا وہ خوب سعادت مندی سے کھڑا ان سے بات کر رہا تھا فٹ اینڈ فائن واک کرنے نکلا تھا پھر تمہاری آنٹی کا کچھ سامان تھا وہ لینا تھا یہاں تک آیا تو خوش رنگ پھل دیکھ کر طبیعت مزید خوش ہو گئی میری بیٹیوں کا پھل بہت پسند ہے انہی کے لئے خرید کر لے جا رہا ہوں سیف نے ان کے جاگرز دیکھے تو گردن تائید میں ہلائی اور برخوردہ تم یہاں کیسے اور بھائی کے حال کیا ہیں روف صاحب نے پوچھا جی بھائی الحمدللہ آج کل آوٹ آف سٹی ہیں میں تو بس یہاں دراصل میرے بھتیجے نے ایک مقصود کھلونے کی فرمائش کی تھی وہ ہی ڈھونڈنے نکلا تھا سیف نے کہا اچھا اچھا لگتا ہے سارے لارڈ تم اٹھاتے ہو اچھی بات ہے روف صاحب کہتے کہتے تمام تھیلے اٹھانے لگے تھے لائیں انکل مجھے دینے میں گاڑی میں رکھوا دیتا ہوں سیف نے تابداری سے کہا تھا ارے بیٹا میں گھر سے واق کی نیت سے نکلا تھا گاڑی نہیں ہے میرے پاس اور یہ تھیلے کوئی ناممکن بات نہیں میرے لیے میں اس سے بھی زیادہ وزن اٹھا کر گھر پیدل چلا جاتا ہوں روف صاحب نے خوب بشاشت اور سینہ تان کر کہا ہاں میں تو بھول گیا تھا پر گاڑی تو میں بھی نہیں لیا ایک دوست کے ساتھ نکلا تھا اس نے یہاں ڈراب کر دیا پرنا میں آپ کو چھوڑ دیتا انکل اس نے فرما برداری سے باقاعدہ فکر مند ہو کر کہا تھا اوہ بھائی تم کیا ہمارے ڈرائیور لگے ہو جو آئے دن پک اینڈ ڈراب کی سرویس دیتے رہو گے روف صاحب نے ٹوکا تو وہ ایک دم ہس پڑا پیٹا دنیا گیو اینڈ ٹیک پر چلتی ہے یہی دستور ہے جو توازن قائم رکھتا ہے اب تم احسان کرتے چلے جاؤ بدلے میں ہمیں کچھ نہ کرنے دو ایک دن اکتا جاؤ گے روف صاحب نے رسانیت سے سمجھایا تھا ایسی بات نہیں ہے انکل سیف نے تردید میں گردن ہلائی اوہ چھوڑ یار خامخہ پریشان ہو رہا ہے چلو میں چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے اب مجھے وہ تھیلے لینے نیچے جھگے مانتا ہوں آپ مجھ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط جسامت رکھتے ہیں اور کافی ہمت والے ہیں لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ یہ وزن اٹھائیں میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں سیف نے تھیلے اٹھانا چاہے تو روف صاحب کے تیور چڑ گئے واقعی مدد کرنی ہے میری روف صاحب نے پوچھا آپ کو شک ہے سیف نے تھیلے اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو بیٹا پھر گھر تک نہیں گھر کے اندر تک چلنا ہوگا دو بار مدد کر چکا ہوں تمہیں اور تمہارے بھائی کو بھی اب مدد کرنا چاہتے ہو تو چائے پیو چل کر میری بیگم چائے زبردست بناتی ہے دوسرا کب بھی مانگو گے تم روف صاحب نے باقاعدہ بات پر زور دیا تو وہ کنفیوز کھڑا رہ گیا وہ ایسے ہی لائبہ کے گھر بلا وجہ داخل نہیں ہونا چاہتا تھا وہ جس مقصد سے وہاں جانا چاہتا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت روف صاحب کو اکیلہ چھوڑنا اس کے مزاج کے خلاف تھا تھوڑی دیر تک وہ روف صاحب کو دیکھتا رہا جن کی آنکھوں میں کتہیت بھری تھی وہ ملت جیانہ انداز میں انہیں منع کر رہا تھا پر ان کا اٹل چہرہ سیاف کو ہارنے پر مجبور کر گیا اس نے تمام تھیلے اٹھائے اور روف صاحب کو دیکھا چلیں آپ کی بیگم صاحبہ کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں پھر آج اس نے تمیز کے دائرے میں شوق انداز میں کہا تو روف صاحب ایک تم ہنسے تھے دونوں پیدل چلنے لگے ارے نکھت بیگم کہاں ہو بھئی دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے گھر پہنچے تھا روف صاحب نے نکھت بیگم کو آواز لگائی جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی پیٹا تم کھڑے کیوں ہوں یہاں آرام سے بیٹھو سیف بچارہ ندامت سے جی جی کرتا رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ رائبہ اسے یہاں پا کر شدید تیش میں آئے گی اس کا رد عمل کا اندازہ لگا کر ہی سیف کو گھبراہت سی ہو رہی تھی نکھت بیگم کہاں ہو بابا ماما گھر پہ روف صاحب بار بار آواز دے رہے تھے پر جواب ندارت پر اسی وقت لائبہ کمرے سے کہتی ہوئی آئی کہ سیف کو دیکھ کر جملہ ادورہ کا ادورہ رہ گیا الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے وہ سیف کو دیکھ کر ایک دم سرپرائز ہوئی تھی آرے لائبہ کہاں ہے نگھد روف صاحب نے پوچھا وہ پڑوس میں گئی ہیں بابا وہ مشکل لائبہ کے مو سے الفاظ عطا ہو رہے تھے اس کی آنکھیں بھی بار بار متجسس سی کبھی سیف کو دیکھتی تو کبھی روف صاحب کو سفید رنگ کی شلوار کمیز جس پر چھوٹے چھوٹے موتی جگہ جگہ ٹکے تھے تو پٹہ اس نے مفلر کی طرح لیا ہوا تھا جو سفید اور گلابی کے امتزاج میں تھا کالے سیاہ بالوں کو بے نیازے اور لا پروائی سے ہاف کیچر میں باندھا تھا گھنیرے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھی جب وہ ہر وقت پہنے ہوئے ہوتی تھی ایک پل تو سیف کی سانس بھی رکھی تھی بہار لائبہ کے کھولتے تیور دیکھ کر ہوئی اوہ اچھا آج بڑی مشکل سے شکار پنجڑے میں فسا ہے لائبہ بیٹا ایک کام کرو تم چائے بنا دو اور وہ کچھ پکوڑے وغیرہ بھی فرائی کر لو مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہے اور ابھی سیف کے لئے بیٹا پانی لا دو اتنا وزن اٹھا کر پیدل چلتا ہوا آیا ہے میرے ساتھ رعوف صاحب کہہ رہے تھے کہ لائبہ نے اسے خوب گھرا تھنڈا لیں گے یا سادہ الفاظ تھے یا تیک ہی چھوٹی سیف کی گلٹی ابر گئی سادہ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا تھا لائبہ نے کینا تو اس نظروں سے اسے گھرا اور کچھن میں چلی گئی آرام سے بیٹھو بیٹا کوئی تکلف مت کرنا اور کام کیسا جا رہا ہے اکر میں رعوف صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی لائبہ کچھن میں گئی اور پانی کا گلاس کولر سے بھرنے لگی تو موسوف گھر تک پہنچ گئے ہیں ان کو تو سبق سکھانا پڑے گا لائبہ ہم کلامی کرتی ہوئی باہر آئی سیف نے بہت لجاجت سے لائبہ کو دیکھا تھا وہ نظروں سے خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتا تھا پر لائبہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی خالی کلاس لے کر وہ پھر اندر چلی گئی تھی رعوف صاحب اور سیف کاروباری حوالے سے باتوں میں مشغول تھے جب گھر کی گھنٹی بچی تھی رعوف صاحب وہ بڑائی آیا ہے علیف چچا نے آ کر بتایا تھا چائے میں جوش آیا تو لائبہ نے چولا بند کر دیا پکوڑے فرائے کر کے وہ پلیٹ میں سرف کر رہی تھی بڑائی اوہ ہاں مجھے پورچ میں کام کروانا تھا رعوف صاحب نے ماتے پر ہاتھ رکھ کر ایک دم یاد کیا تھا کچھ مرمت کا کام تھا جس کے لئے نکر پیغم کئی دن سے رعوف صاحب کے پیچھے پڑی تھی کہ ٹھیک کروا دے ارے بیٹا بس مجھے ایک منٹ دو معمولی سا کام ہے اسے سمجھا آتا ہوں رعوف صاحب نے معذرتی انداز سے سیف سے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے انکل وہ تو خود موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اکیلے میں لائبہ سے بات کرنے کا موقع مل سکے اور وہ معاملہ کلیر کرے اسے کچن میں ایک کام کرتی ہوئی لائبہ تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی تھی ٹینشن سے سیف نے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لی تھی انگوٹھوں کو لا شعوری طور پر ایک دوسرے کے گرد گھماتا ہوا وہ لائبہ کو دیکھ رہا تھا بار بار اسے یہ خیال تنگ کر رہا تھا کہ لائبہ اس کی جلد بازی کو دیکھ کر حیران ہوئی ہوگی اور نہ جانے کیا کیا اس کے متعلق سوچ رہی ہوگی وہ ایک ٹری اٹھاتی ہوئی باہر آئی تو سیف سیدھا ہو کر بیٹھا اور گلہ کنکارا لائبہ کے لبوں پر کٹ کھانے والی مسکان تھی اور آنکھوں سے وہ اپنے چڑے ہوئے تیوروں سے سیف کو گھائل کر رہی تھی میز پر ٹری رکھ کر لائبہ گھٹنوں کے بل بیٹھیں چینی کتنی لیتے ہو تم پورا جار ہی ڈال دو تو بھی چلے گا جتنی تیز دھار سے لائبہ نے پوچھا تھا اتنی معصومیت سے سیف نے جواب دیا لائبہ نے اس کی جانب دیکھا تھا موقع غنیمت جان کر سیف تھوڑا آگے کھسکا تاکہ سرگوشی میں اس سے بات کر سکے خدا کی قسم میں آج گھر سے اس نیت سے نہ نکلا تھا انگل پتہ نہیں راستے میں مل گئے اور نیکی مجھے یوں بھاری پڑ گئی پر نہ بغیر وجہ کہ مجھے اس گھر میں قدم نہ رکھنے تھے میں تو بہت شمول فیملی کے ساتھ چائے پر آتا سیف نے جتنی معصومیت سے اپنی وضاحت کی تھی لائبہ کے لبوں پر مدھر سی ہنسی چھلک گئی ہاں لائبہ بیٹا میری بھی نکال دو جائے لائبہ کو چائے سرف کرتے دیکھ کر روف صاحب نے کہا ان کی آواز سن کر سیف فوراں سیدھا ہو کر بیٹھا جی بابہ لائبہ نے انہیں بھی چائے سرف کی اور کچھ دیر وہاں بھی بیٹھ گئی روف صاحب لائبہ اور سیف سے پڑھائی کے سلسلے میں بات کرتے رہے پھر لائبہ ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کیچن میں پھیلاو سمیٹھتے ہوئے بھی اس کے کان لیونگ گیریہ پر ہی لگے تھے روف صاحب ہی زیادہ تر بات کر رہے تھے اور وہ منافسب الفاظ میں بات کرتا یا پھر جی پر اکتفا کرتا پھلا شعوری طور پر مسکرا رہی تھی اور سیف کی باتوں کو گھوڑ سے سن رہی تھی اس کے دل و دماغ میں کہیں بھی سیف کے لیے کوئی منفی سوچ موجود نہ تھی وہ ہر بات جو مٹا گیا تھا اس کی موجود کی لائبہ کو بری نہیں لگ رہی تھی پھلا شعوری طور پر اثرینوں اس شخص کے حوالے سے سوچتے ہوئے کام نبٹا رہی تھی صاحب وہ بڑے ہی بلا رہا ہے میرے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہا میں تو کہہ رہا تھا آپ سے میں ہی کر دیتا ہوں علیف چچا نے آ کر کہا تھا ارے علیف میاں کیا کیا کرو گے تم روف صاحب نے ٹالنا چاہا اور ہنس دیئے سیف نے گھڑی پر وقت دیکھا تو کافی دیر ہو گئی تھی انکل مجھے بھی اجازت دے گھر پر سب انتظار کر رہے ہوں گے سیف کہہ کر اٹھا تھا لائبہ نے فٹا فٹولیے سے ہاتھ پہنچے اور باہر آ گئی وہ سیف کی آواز سن چکی تھی قدم خدبہ خدو اس شخص کی جانب اٹھ جاتے تھے حالانکہ ابھی بھی کچن میں اور کام نبٹانے تھے جو نگت بیگم اسے سونپ کر گئی تھی نگت سے مل کر جاتے معلوم نہیں ابھی تک آئی نہیں وہ روف صاحب نے لائبہ کی طرف سوالیاں نگاہ سے دیکھا بابا وہ تازیت کرنے گئی ہیں وقت لگے گا انہیں لائبہ نے بتایا تو وہ سر تائیت میں ہلانے لگے چلو بیٹا بہت خوشی ہوئی آج تم نے میرا مان رکھ لیا روف صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جسے سیف نے خوش دلی سے تھاما تھا آپ شرمندہ کر رہے ہیں سیف نے سعادت مندی سے کہا تھا لائبہ تھوڑی دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی زندگی میں اگر کبھی ضرورت ہو تو ضرور یاد کرنا مجھے خوشی ہوگی چلو آو میں تمہیں باہر تک چھوڑ دوں روف صاحب کہہ کر آگے بڑھ گئے تو سیف نے نظروں سے اسے اشارہ کیا تھا وہ متجسس سے اس کے پاس آئی تھی کیا ہوا لائبہ نے تشویش کی چائے اچھی بنا لیتی ہو تم وہی میٹھا لہجہ لائبہ نے تعریف سن کر خود پر کابو پایا شکریہ اب اللہ حافظ لائبہ نے بات قتم کرنا مناسب سمجھا پر سیف باز نہ آیا وہ ایک قدم اس کے پاس آیا شادی کے بعد بال کھلے رکھنا ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو اس نے سرگوشی میں چہرہ آگے کیا تو لائبہ ہماتاں گوش ہوئی اور سنتے کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی تھی اس نے پزل سی ہو کر سیف کی جانب دیکھا جو شفاف جذبات سے اسے نظروں میں قید کر رہا تھا لائبہ کی سانس اٹک گئی ان نظروں کا حسار جان لے وا تھا وہ نگاہیں نیچے کر کے رکی نہیں کمرے کی طرف چلتی چلی گئی دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں سیف زیرے لب کہتا مسکراتا ہوا مینڈور سے نکل گیا بہت خوبصورت ہے آنٹی نے دیا لائبہ نے سمیہ کے ہاتھ میں چمکتا بریس لیٹ دیکھ کر کہا ہاں مام نے دیا ہے سمیہ نے اس بات میں گرتن ہلائی سالگیرہ کا تحفہ لائبہ نے چمکتی آنکھوں سے سمیہ کو دیکھا تھا اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تم ٹھیک کہتی ہو لائبہ مام ڈسٹرب رہتی ہیں انہیں میری ضرورت ہے میں شاید خود بھی سیلفش ہو جاتی ہوں سمیہ کے جہرے پر اداسی آیاں ہونے لگی تم سیلفش نہیں ہو ہر انسان توجہ مانگتا ہے سمیہ اور توجہ کی توقعہ ہمیشہ کسی قریبی رشتے سے کی جاتی ہے بس جو کمی تم محسوس کرتی ہو وہ بھی وہ ہی کرتی ہیں لائبہ کہہ رہی تھی اور سمیہ بگور سن رہی تھی بستر پر کتابوں کا پھیلاوہ ہی پھیلاوہ تھا فائنل امتحان سر پر ڈھول بجا رہے تھے اور لائبہ نے گروپ سٹڈی کے لئے سمیہ کو بلایا تھا زندگی بغیر ہمسفر کے گزارنا آسان نہیں خاص طور پر تب جب کچھ عرضے کا خوبصورت ساتھ رہا ہو اور پھر آنٹی تو انکل سے محبت کرتی تھی اتنا آسان تو نہیں ہوتا عورت کے لئے اپنی محبت کو بھول جانا انہوں نے طلاق کا مدعوہ بھی نہیں کیا اگر سنگل ہوتی تو اپنے لئے ہمسفر تلاش کر سکتی تھی مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی معلوم نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا سمیہ نے کہا ہو سکتے ہیں وہ تمہارے سر پر سے باپ کا سایہ چھیننا نہیں چاہتی ہوں لائبہ نے کہا تو سمیہ نے خفقی سے سر جھٹک دیا سمیہ کچھ بھی ہو اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں پھر بھی تمہاری ضروریات ترخواہشات پر خرچ کرتے ہیں میں جانتی ہوں تم ان کے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی لیکن تم اس حقیقت سے دور نہیں ہو سکتی تمہاری مام کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہونے سے ڈرتی ہوں یا پھر وہ ان سے کوئی رشتہ نہ توڑنا چاہتی ہوں جب دل ہی تسلیم کر لے پھر کہیں اور کیسے جایا جائے لائبہ نے نرمی سے کہا تھا اور سمیہ خاموش رہی تھی کیا سوچ رہی ہو لائبہ نے پوچھا یہی کہ تم اور تمہاری فیملی نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا مام کے ایموشنل بریک ڈاؤن میں تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا سمیہ نے ممنونیت سے لائبہ کو دیکھا یہی تو حقیقت ہے اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا کسی نہ کسی کا ساتھ دے دیتا ہے پھر چاہے وہ والدین کی صورت میں ہو یا دوست بہن بھائی میاں بیوی یا پھر اولاد لائبہ نے اولاد پر واضح زور دیا خوب محبت کے ساتھ لائبہ کو دیکھا تم رویا نہیں کرو تمہیں سوٹ نہیں کرتا لائبہ نے مسکرا کر اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے تھے اتنے دن سے ممبران جس ایمیٹ کی تیاری میں جوتے تھے وہ دن آ گیا تھا تین دن پر یہ فنکشن مشتمل تھا جس میں سوسائٹی کے تمام ممبران نے خوب دل جوئی سے محنت کی تھی اس فنکشن سے ہونے والی آمدنی دارالاتفال میں ڈونیٹ کرنی تھی جہاں بچوں کی بہتر طریقے سے رہن سین اور تعلیم پر فوکس کیا جاتا تھا آج فنکشن کا پہلا دن تھا جس میں آڈیٹوریم میں آدھے گھنٹے کا دلچسپ اور مزے سے بھرپور ٹیبلو ہونا تھا یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے وہ دونوں کافی لیٹ ہو گئی تھی سمیہ نے گاڑی پارک کی تھی اور دونوں تیزی سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی آج ٹھیک تھاک لیٹ ہو گئی ہوں تمہیں تو سوسائٹی روم جانا ہے مجھے کلاس پہنچتا ہے پتہ نہیں سر کلاس میں جانے دیں گے یا نہیں لائبہ ہاپ تیوے کہہ رہی تھی کاری سے نکل کر دونوں تیزی سے اپنے اپنے مطلوبہ مقام کی طرف بھاگ رہی تھی موسم باقی دن کے مقابلے میں آج خاصا خوشکوار تھا سورج کی شوائیں بادلوں کی اوٹ سے آنکھ مچولی کر رہی تھی لائبہ پلیز آج کمز کم پلے دیکھنے آنا تم بہت انجوائے کرو گی سمیہ نے ملتجی انداز میں کہا تھا مشکل ہے سمیہ فائنل ایکزیم سر پر ہیں اور تم لوگوں کو فنکشن کی سوچی ہے تمہارا کیا ہے ایک بار کتابیں دیکھ کر بہترین نمبر لے آتی ہو مجھے تو کتنے بال نوشنیں پڑھتے ہیں تب جا کر مارکس آتے ہیں چلو میرا ڈپارٹمنٹ آ گیا پائے لائبہ نے کہا اور سمیہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی ارسلان اور سہرش ساری تیاری دیکھ لی تم لوگوں نے آڈیٹوریم میں سیف کی آواز پر وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے ہاں سب آرینجمنٹ کر لی ہے سمیہ چارٹس کتنی دیر میں تیار ہو جائیں گے سہرش نے سیف کو جواب دیکھ کر اس کے عقب میں کھڑی سمیہ سے پوچھا جو تیزی سے ہاتھ پہ چلا کر کام ختم کر رہی تھی اس کے ساتھ ایک تو اور لڑکیاں شامل تھیں جو اس کی مدد میں مشغول تھی بس آدھا گھنٹہ دے دو سب تیار کر کے آڈیٹوریم میں لگوا دیتی ہوں سمیہ نے کام کرتے کرتے جواب دیا تھا نظر اٹھانے کی بھی فرصت کہاں تھی کیا سمیہ یہ کام پہلے سے کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے معلوم ہے نا ایک گھنٹے میں فیکلٹی وزیٹرز اور دارو لطفال کی انتظامیہ بھی پہنچ جائے گی ان کے سامنے یہ سب کرتے ہوئے کتنا انپروفیشنل لگے گا سمیہ کے آدھے گھنٹے کا سننے پر سیف پھڑکا ریلیکس سیف سب ہو جائے گا میں نے یہ کام مہک کو دیا تھا جو لاس منٹ پر نہیں پہنچی پر فکر مت کرو میں فٹا فٹ سب چارٹس آڈیٹوریم پہنچا رہی ہوں سمیہ نے باور کروایا اور ساتھ لگی لڑکیوں کو جلدی کرنے کا اشارہ دیا ویسے آج ٹیبلو مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے ارسلان نے کھڑکی سے باہر کھڑے بگڑتے موسم کے تیور دیکھے تو سیف کو اطلاع دی جو اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آہ کھڑا ہوا اور باہر دیکھنے لگا آج کوئی بارش کی خبر تو نہ تھی ارسلان نے کہا کراچی کا موسم بھی تو کراچی کے لوگوں کی طرح اپنی چلاتا ہے محکمہ موسمیات کو خاتر میں کہاں لیا ہے یہ کبھی سیف نے اب رالود ہوتے آسمان کو دیکھا تو پریشان ہو گیا پاری شروع ہو گئی سمیہ نے پر جوشی سے کھڑکی کی طرف اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے دیکھا تھا میڈم آپ کام نبٹائیں سیف نے ٹھوکا مارا تو سمیہ نے زبان شڑا کر واپس کام میں دھیان دیا کھڑکی سے نظر آتا یونیورسٹی کا وسیعہ اور اس گراؤن تھا جو آہستہ آہستہ طلبہ سے بھڑتا جا رہا تھا موسم کی چڑھتے برہم کو دیکھ کر سبھی گراؤن پہنچ گئے تھے کالے گھنیرے بادلوں نے پورا آسمان اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں بھی اندھیرہ ہونے لگا تھا سوسائیٹی کے کئی ممبران بدلتے موسم کو دیکھ کر پر جوش ہو رہے تھے پر اس وقت ٹیبلو کی طرف دھیان اہم تھا مجھے بارش سخت بری لگتی ہے سیف نے چڑھ کر ایرسلان سے کہا تھا تو وہاں بدزوک لوگ بارش سے بھی کوئی نفرت کر سکتا ہے سمیہ نے ٹوکا تھا سیف نے اس کی طرف دیکھا اور موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا جب یکا یک گھرچ چمک کے ساتھ مسلہ دھار بارش شروع ہو گئی کمرے میں کھڑے سبھی لوگوں نے ہوتنگ کی تھی کتنے بھاگ بھاگ کر کھڑکی کی جانی پا رہے تھے سیف کو دیگر مسائل نے پریشان کر ڈالا تھا اس تیز بارش میں سب لوگ کیسے ٹیبلو اٹینڈ کرتے اس نے وہیں کھڑکی کے پاس کھڑے کھڑے انچارڈ سے بات کی تھی امید ابھی بھی قائم تھی اس نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا کئی لوگوں نے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے اور کسی کو مایوس نہیں کرنا تھا اسے کوئی اور دن ٹیبلو رکھنا بھی ناممکن تھا اس نے پریشانی کے عالم میں مسلہ دھار بارش کو دیکھا اور اپنے ماتے پراتے بالوں کو ہتھیلی سے پیچھے کرنے لگا اس کی نظر بارش سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ میں کھل کھلاتے چہروں پر پڑی تھی سر پر پھیرتا ہوا ہاتھ ایک دم رکھا جب اس کی نظر بند گئی وہ دنیا سے بے خبر مسکراتی ہوئی سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بھی گراؤنڈ میں قدم رکھ لیا تھا ہاتھ پھیلاتی ہوئی اس نے چہرہ آسمان کی طرف کر لیا تھا بارش کی بندی جیسے جیسے اس کی چہرے کو چھوٹی اس کی مسکراہت میں اضافہ ہونے لگتا اور یہ منظر سیف کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا وہ ایک پل نہ رکا بھاگتا وہ گراؤنڈ پہنچا لائبہ کھلی باہوں سے بارش کا استقبال کر رہی تھی اور یوں مدھوش ہوئی کہ آنکھیں بند کر کے گھومنے لگی تھی تیز زماؤں نے اندر تک سکون بکشا تھا اسے ذرا پروان آتی کہ اس کا بیگ بھی بھیگ رہا تھا کا جوڑا اس میں سرخ سپید سی رنگت جیسی یہ کانچ کی گڑیا سیف کے ہوش کھو بیٹھی تھی جس سلیقہ مندی سے اس نے دپٹا اوڑا ہوا تھا مزید سیف کی نظروں میں خوبصورتی میں اضافہ ہو چلا تھا اس نے چہرے پر آتی ایک لٹ جو گال سے لگ چکی تھی کان کے پیچھے کی اور سیف کو دیکھا تم جادو کرنا کب بند کرو گی سیف نے مسہور ہو کر کہا تو وہ سبھی ماتے پر بل لے آئی کیا مطلب دیکھ نہیں رہی تمہارا جادو ہی تو ہے جو میں جھوم اٹھا ہوں سیف نے بھی دونوں بازو کھول دی اور چہرہ آسمان کی جانب کر کے گول گھوم گیا تم میں ایسا کیا ہے میں ایک پل میں ہی اس موسم سے محبت کر بیٹھا سیف نے متحیر ہو کر اس سے پوچھا جو خود ان سب باتوں کا جواب دینے سے کاسر تھی تم پاگل ہو گئے ہو اس کی حرکتیں دیکھ کر لائیبہ نے گھرکا ارے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے اس نے بے باقی سے کہا سیف کے جذبات سے در لہجے انہیں لائیبہ کو خاصا پزل کر دیا تھا وہ بمشکل خود کو اب کمپوز کر پاتی تھی سیف کی شفاف محبت سے بھری آنکھیں اس کا دل کھینچتا لہجہ اس کی وارفتگی وہ جتنی بھی کوشش کرتی لیکن خود کو اب سنبھال نہیں پاتی تھی اس نے جھیب کر سیف کو دیکھا تھا لوگ آ جا رہے تھے لائیبہ کو یہ جگہ مناسب نہ لگی تھی اس نے وہاں سے جانا بہتر سمجھاتا جب اسے سیف نے روکا لائیبہ سیف کی پکار پر اس کے جاتے قدم روک گئے تھے اس نے مڑ کر سیف کو دیکھا میں نہیں جانتا یہ وقت ٹھیک ہے یا نہیں پر تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اس یونیورسٹی میں آخری سال تھا فائنل اگزیم کے بعد یہاں آنا ممکن نہ ہو اب ہر وقت تو ایسی قسمت نہیں کہ بازار میں انکل سے ملاقات ہو جائے وہ کہہ کر مسکرائے پر لائیبہ کی سانس اٹک گئی تھی تمہیں اعتراض نہ ہو تو اس نے رکھ کر لائیبہ کو دیکھا جب مورتی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہ رہا ہوں سیف نے جملہ مکمل کیا اور لائیبہ کو محسوس ہوا تھا جیسے دل تیزی سے دھڑکتے ہوئے حلق میں ہی نہ آ جائے اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا کئی طلبہ یہاں موجود تھے پارش کے باعث ان کی آواز ویسے ہی مددم تھی لیکن پھر بھی لائیبہ کو یہ جگہ مناسب نہ لگی اس نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا اور گھبرا گئی تم فکر مت کرو کسی نے نہیں سنا اس کے بدلتے تیور کو سیف نے نوٹس کیا تو باور کرایا وہ گھبرائی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی دل کی کیفیت سے دو چار وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں الچندھی پھر سیف کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ اس کے جواب کے لئے منتظر تھا لائیبہ کو کچھ سمجھ نہ آیا اس نے فرار کا راستہ چنا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی سیف اسے جاتا دیکھتا رہا یہ پہلی بار نہ تھا وہ ایسے بہت بار کر چکی تھی اور ہر بار کی طرح اس بار بھی سیف کو پریشان چھوڑ گئی تھی وہ کتنی دیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک نظروں سے اوجل نہ ہوئی سیف وہیں ٹک ٹکی باندے ہوئے تھا اس کے دل میں کئی خدشات تھے کئی ڈر اسے آن گھیرے تھے کبھی زندگی میں یہ نہ سوچا تھا کہ جسے ٹوٹ کر محبت کرے گا وہ نہ ملی تو لائیبہ کی خاموشی اس کی جان نکال رہی تھی ارسلان کافی دیر سے اسے فون کر رہا تھا ساہرہ کا سہر اسے تب تک سہر زدہ کیے ہوئے تھا جب تک وہ موجود تھی سہر کا زور ٹوٹا تھا اس کی توجہ بجتے ہوئے فون پر گئی ارسلان اسے جلد آنے کو کہہ رہا تھا ایک دم سے اسے آس پاس ظاہری دنیا کا خیال آیا اس وقت ٹیبلو تھا اسے آڈیٹوریم میں موجود ہونا تھا اس نے تیزی سے موبائل رکھا اور پھرتی سے آڈیٹوریم کی طرف بھاگا آڈیٹوریم میں سوسائٹی ممبران کی گہمہ گہمی تھی اسے سٹیج پر کڑے کئی ممبران نظر آئے تھے ارسلان لیپ ٹاپ سے ملٹی میڈیا کی سیٹنگ میں مصروف نظر آ رہا تھا جن طلبہ نے ٹیبلو میں ایکٹنگ کرنی تھی وہ اپنا کاؤسٹیوم سیٹ کر رہے تھے سمیہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ مل کر سٹیج کی ڈیکوریشن پر کام کر رہی تھی سیف نے ہتھیلی سے ماتے پر آتے بل پیچھے کیے تھے وہ خاصا بھیگ گیا تھا چہرے پر پانی کی بوندوں کو رمال سے پہنچا جب سمیہ کی اس پر نظر پڑی لو جی ہمیں منع کر کے مصروف خود بارش میں بھیگنے گئے تھے سمیہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر گردن ہلا کر اس سے کہا تھا کئی لوگوں نے اس کی طرف دیکھا ابھی تجھے کیا ہو گیا ارسلان اس کی حالت دیکھ کر حیران تھا کام سے گیا تھا بھیگ گیا کیا صورتحال ہے اس نے موں صاف کر کے رمال اندر رکھا سمیہ اب تک بھی نہیں ہوا ارسلان بتانے لگا تھا کہ سیف کی نظر سمیہ پر پڑی جو کسی چارڈ پر نقش نگاری کرتی نظر آئی اس نے زور سے گھرکا وہ کافی جڑ جڑا ہو رہا تھا سمیہ نے چونک کر دیکھا بس ہو گیا سمیہ نے زور سے آواز لگائی تھی اب تک بھی سٹیج سیٹ نہیں تھا پر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ تیزی سے ہو جائے لائٹنگ کا سیٹ اپ دیکھ لیا سیف نے ارسلان سے پوچھا ہاں سب چیک کر لیا ارسلان بتا رہا تھا ممبران آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب تھے ملٹی میڈیا پر چل رہا ہے سیف نے آگے پوچھا وہ تمام تیاری دیکھتا جا رہا تھا کہ بس فائنل نظر ڈال دے سمیہ دھرمو پول چھوٹا کرو یہاں نہیں آ رہا ایک ممبر نے سمیہ کو آواز لگائی تھی سمیہ نے سر پیٹ لیا کام تھا کہ ختم ہی نہ ہو کے دے رہا تھا اسے مہک پر سخت غصہ تھا سیٹنگ ارینجمنٹ چیک کر لی نا ویزیٹرز کے لیے پانی کی بوتلیں ارینج کر لی سیف تیز تیز چلتا ہوا ارسلان سے ایک ایک چیز کنفرم کر رہا تھا سمیہ بہت خون پہ رہا ہے سیف ارسلان ارسلان جواب دیتا کہ سیرش نے زور سے آواز لگائی تھی سمیہ تھرمو پول جلد بازی میں کٹر سے کٹ ہی رہی دی کہ ہاتھ بیچ میں آ گیا سمیہ نے پہلے تو درگزر کیا تھا پر جب خون تیزی سے نکلنے لگا سیرش ایک دم چیخی سیف ارسلان سمیت کئی دیگر ممبران آ پہنچے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے خوامخہ پریشان کر رہی ہو سب کو سمیہ نے چوٹ کا جائزہ لے کر سیرش کو ٹوکا کافی گہرہ کٹ ہے سمیہ کیا کرتی ہو تم ارسلان نے کٹ دے کر سمیہ سے کہا کچھ نہیں ہوا بھئی لاؤ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس رمال ہے تو دو اسے باندوں گی خون رک جائے گا سمیہ نے دلاسہ دیا سمیہ کافی گہرہ کٹ ہے تمہیں فوراں امرجنسی میں لے کر جانا ہوگا سیف خون دیکھ کر چونکا تھا اور یہاں ٹیبلو کون سنبھالے گا تمہیں چارج ہو سیف کیا بھول گئے سمیہ نے کہا پر سیف واقعی اس کے لئے فکر مند تھا سمیہ ظاہر نہ بھی کرتی تو بھی زخم دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کٹ کافی گہرہ تھا سیف نے فوراں کچھ سوچا اور ارسلان سے کہا ارسلان اور سیرش تم لوگ پیچھے سے ٹیبلو سنبھال لوگے سیف نے دونوں سے ایک ساتھ پوچھا ہاں ہاں آج صبح بھی ریہرسل ہوئی تھی اس سے کافی آئیڈیا ہو گیا ارسلان نے کہا اور سیف ویسے بھی ٹیبلو میں ایکٹنگ ہمیں تھوڑی کرنی ہے ہم پیچھے سے مینج کر لیں گے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا سیف اسے جلدی لے کر جاؤ سیرش نے سیف سے کہا ہاں یہ تیس مار خان بعد میں نبٹانا اب چلو جلدی کرو سیف نے بھی ٹھیک ٹھاک سنائی تو سمیہ خاموشی سے اس کی تقلید میں چل دی دل کی دھڑکن یوں ہی بڑھ جانا سانس کا رک جانا عجیب سی کیفر خود میں سرائیت ہوتی محسوس ہوئی تو لائبہ شش و پنچ میں مبتلا ہو گئی تھی وہ یونیورسٹی ایک منٹ نہ رکی تھی سیدھی گاڑی میں جا بیٹھی تھی آج خدا کا شکر گاڑی بھی بارش میں خراب نہ ہوئی پورے راستے ساتھ دیا تھا اور اس پورے راستے کے دوران لائبہ کے احساب پر صرف سیف تاری تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کی باتیں جان نکال دینے والی تھی اس کی الفت سے بھری آنکھیں ہوش اڑا دینے والی تھی وہ محض ایک لڑکی تھی کیسے خود کو روک پاتی نہ جاہتے ہوئے بھی سیف کی فصول سازی میں جگڑ گئی تھی وہ اسے ساہرہ کہتا ہے حالانکہ وہ خود بہت بڑا فصول ساز ہے جس نے لائبہ کی سوچوں کو پلٹ دیا ایک تلاتم اس کے اندر برپا کر دیا تھا سارے راستے اسے سیف کی باتوں نے اپنے قبضہ میں کیا ہوا تھا سکتا تب ٹوٹا جب گاڑی گیٹ کے پاس علیف جچہ نے پارک کی اور لائبہ کو اطلاع دی کے گھر آ گیا ہے اچھے لوگ ہیں آبہ سے بات کی تھی میں نے ان کے جاننے والے ہیں بھائی صاحب نے بھی بہت تعریف کی ہے آپ کہیں تو میں لائبہ سے پوچھوں وہ بھیگی بھیگی گھر میں داخل ہوئی تھی لیوینگ ایریا سے گزری تو نکھت بیگم کی آواز کانوں میں پڑی اور جو بات وہ لوگ کر رہے تھے اس میں لائبہ کے پیاروں میں زنجیر بند گئی کیا سوچ رہے ہیں رعوف صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ اچھا رشتہ آئے گا تو آپ ترجیح دیں گے آج کل ویسے بھی لائق رشتے ملنا کہاں ممکن ہے بیٹی دینا کیسا ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے جیسے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیئے پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ نا انصافی ہو وہ برداشت کرنا اس سے بھی مشکل دین تو یہی کہتا ہے کہ اچھا رشتہ ہے تو فوراں بچوں کی شادی کر دو رعوف صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تو نگھت بیگم نے سمجھایا میں کب مکر رہا ہوں اور نرگی صاحبہ نے رشتہ بتایا ہے تو بے شک دیکھ پھال کر ہی بتایا ہوگا پر بیٹیوں کی رضا جاننا ضروری ہے ہم ایسے کیسے خود سے رشتہ کر سکتے ہیں رعوف صاحب نے کہا ہی تھا کہ ان کی نظر چوکھٹ پر کھڑی لائبہ پر پڑی ارے بیٹا آ گئیں رعوف صاحب مسرور لہجے میں کہنے لگے اللہ اللہ لائبہ کتنا بھی گئی ہو پھر بیمار بھی ہو جاؤ گی ویسے ہی امتحان سر پر ہیں دیگر بیگم نے اس کی حالت دیکھی تو تفکر آمیز انداز میں کہہ کر آگے بڑھیں میں نے اب دونوں کی بات سن لی تھی لائبہ نے دیمے لہجے میں دونوں کو دیکھ کر کہا بیٹا تم سے چھپانا تھوڑی تھا تمہاری امی مجھے نرگی صاحبہ سے کی ہوئی گفتگو کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی رعوف صاحب اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے لائبہ کی آنکھیں متورم ہو چلی تھی رونا کس بات پر آ رہا تھا سمجھ نہ آیا پر کبھی کبھی جب انسان اپنے جذبات سے آگاہ نہ ہو تو رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے یا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل کنوتیت میں ڈوب جاتا ہے یا پھر شدید غصے سے دماغ کھولتا ہے تمہاری ماں تمہارا بھلا چاہتی ہیں تم بڑھائی کی فکر مت کرو میں ہوں نا شادی تب ہی ہوگی جب بڑھائی مکمل ہو جائے گی لیکن تمہاری امی غلط نہیں کہتی کل تک جو چھوٹی سی گڑیا ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی آج اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی ان کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں میری بیٹیاں میرا سہارا ہیں بوجھ نہیں آخری فیصلہ پھر بھی تمہارا ہے تم آرام سے امتحان دو پھر بتاؤ جو تم کہو گی وہی ہوگا روف صاحب نے دست شفقت اس کے سر پر رکھا تھا وہ مسرور سی باپ کو دیکھتی رہی تھی اور پھر پیار سے ماں کے گلے لگ گئی تھی کٹ زیادہ گہرا نہیں ہے دوائی لگا کر ڈریسنگ کر دی ہے آپ ابندی سے آگر تین دن تک ڈریسنگ چینج کروائیں گی ایمرجنسی میں موجود نرس نے سمیہ کو ہدایت دی تھی چلو شکر ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ٹاکے نہ لگیں تم ٹھیک ہو سیف نے سکون کا سانس لے کر کہا تھا ہاں آل گوڈ میں پہلے بھی ٹھیک تھی تم بلا وجہ پریشان ہو گئے تھے سمیہ نے باور کروایا سوری یار میری وجہ سے یہ ہو گیا وہ دونوں ایمرجنسی وارڈ سے نکل رہے تھے سوری کس بات کی سمیہ نے پوچھا میں نے پینک کر دیا تھا تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا میں ایسا ہوں نہیں پر پتہ نہیں کیوں چڑ چڑا ہو گیا سیف نے کہا تھا وہ دونوں ہسپتال سے نکل رہے تھے بارش کے بعد موسم خاصا خوشکوار ہو گیا تھا تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی ہوا صاف شفاف محسوس ہو رہی تھی البتہ سڑکوں پر جمع ہوئے پانی نے اچھے خاصے منظر کا بیڑا گھرک کر دیا تھا وہ دونوں پارکنگ کی طرف چلے گئے تھے جہاں سیف نے گاڑی پارک کی تھی سیف کے کپڑے خاصے سوک گئے تھے جب یہ دونوں ہسپتال کے لئے نکلے تھے تب ہی وارش روک گئی تھی اس لئے سمیہ بھیگنے سے بچ گئی تھی البتہ سیف کے کپڑوں میں ابھی بھی تھوڑی نمی موجود تھی اس کے خمدار بال تر ہونے کے بائیس پیشانی سے پیچھے کی طرف سیدھے جا رہے تھے چہرہ خوبرو اور جازبیت رکھتا تھا اس کی مقناطی سی وجہت نے ایک پل تو سمیہ کی نظر اٹکا دی تھی اور بے دیانی میں اس کا پیر سلپ ہوا بروقت سیف نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ روڈ پر ہی گر جاتی ورنہ ٹھیک ہو تم سیف نے اس کو سیدھا کیا اور پیر کو دیکھا ہاں میں ٹھیک ہوں سمیہ اسے پزل سی نظر آئی تم نے کچھ کھایا ہے صبح سے کچھ سوچ کر سیف نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا سمیہ کا سکتا تو پہلے سلپ ہوتے ہی ٹوٹ گیا تھا پر اب سیف کی جانب سے اتنی توجہ اس کے دل کے اندر نئی نویت سنا رہی تھی ہاں موئی جپس کھا رہا تھا اس کے ساتھ کھائے تھے سمیہ نے سبھی ماتے پر شکنے لیے ہوئے کہا تو بھا ایک تو تم لڑکیاں پتہ نہیں ڈائٹنگ کے چکر میں سوکھنے کو تیار ہوتی ہو سیف نے ایک ٹھوکہ مارا اور سمیہ نے اسے غصے اور حیرانی کے ملے جلے تاثر سے دیکھا ایکسکیوز می میں ڈائٹنگ نہیں کرتی وقت نہیں ملا تھا مجھے کھانے کا اس نے دیکھے نکوچھ بنا کر سیف کو کہا تھا ہاں ہاں ٹیبلو کی منجمنٹ سے لے کر ایکٹنگ کا کام تو تم نے ہی سنبھالا ہوا تھا سیف نے تنزیہ کہا تو سمیہ کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا چلو تم کو کچھ کھلا دیتا ہو اور ہاں یہ مو بند کرو مکھی گھس جائے گی اس نے اشارہ سے سمیہ کے نیموہ مو کی طرف دیکھ کر کہا اور آگے بڑھ گیا سمیہ اسے آگے بڑھتا دیکھتی رہی اور پھر اسی کی تقلید میں چلتی گئی جی تو آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر اس کے بعد مزید اس کی دو اپیسوڈ ہیں اور پھر یہ ناول ختم ہو جائے گا مجھے شروع سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ جناب جی سمیہ جو ہے وہ بھی انوالو ہو جائے گی اور اب ایسا ہی لگ رہا ہے اور یہ سیٹویشن جو ہے نا مجھے کافی ایریٹیٹ کرتی ہے مجھے بہت برا لگتا ہے کہ مطلب دو اتنے کلوز ریلیٹیوز ہوں کوئی اتنا سٹرونگ ان کی بانڈنگ ہو دوستی ہو اور اس میں درار جو ہے وہ اس قسم کی آ جائے تو چاہے وہ ایک انسان سیکریفائز کر دیتا ہے لیکن ہرٹ تو ہو جاتا ہے نا چاہے اپنے دوست یا اپنی بہن یا اپنی کسی بھی ریلیشن کے لیے وہ سیکریفائز کر دے لیکن دکھ ہوتا ہے تو اب ان دونوں کا اتنا اچھا ریلیشن ہے اتنی اچھی دوستی ہے اور وہ اس میں سے ایک لازمی طور پر زہر ہے ہرٹ ہوگی تو سمیہ کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی یا پھر لائبہ کی ہوں گی کسی ایک کے ساتھ تو ایسا ہوگا ہی اور یہ بات کافی حیران کن ہے کہ لائبہ نے ابھی تک سمیہ کو کچھ نہیں بتایا اتنی کلوز فرینڈشپ ہے پہلے تو چلو وہ مصروف رہتی تھی لیکن ابھی تک سمیہ کو اس نے کچھ نہیں بتایا ہے اور نہ ہی جو ہے سمیہ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ سیف جو ہے وہ لائبہ میں انٹرسٹڈ ہے اس کو کچھ تو اندازہ ہو جانا چاہیے نا سیف کے حوالے سے اٹلیسٹ اسے یہی سمجھ آ جائے کہ سیف کم از کم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ظاہر ہے اس کا انداز سارے ممبران کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا ہے سب کے ساتھ بے تکلف ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو دوستی اور بے تکلفی ہو جاتی ہے اینیویز دیکھتے ہیں کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے لیکن اگر اس کی اینڈنگ جو ہے وہ سیڈ ہوئی تو وہ مجھے بھی بہت افسوس ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا